نمسکر میں ہوں آشریس تریپارٹھی آپ کے ساتھ یوزی اتنی مدیپردیش تیز گھر پر وقت ہو جارا ہے فڈا پر انداز میں خبروں پر نظر ڈالنے کا شروعات کرتے ہیں خبروں کی اور اس سے پہلے ایک اہم خبر آپ کو بتا دے ٹیکم گھر میں کپڑے کی دکان میں آگ لگنے کا ایک معاملہ سامنے آگ میں دو لوگوں کے فسے ہونے کی جانکاری مل رہی ہے دراصل ایس پی سمیت پولس کے عدھکاری موقع پر پہنچے ہیں اور اس پورے معاملے کو لے کر ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس میں بتایا جا رہا ہے کہ دو لوگوں کو ریسکیو کیے جانے کی تیاری ہے اور ایس پی سمیت پولس کے عدھکاری موقع پر پہنچے ہیں اس وقت کی بڑی خبر ٹیکم گھر سے جہاں ایک کپڑے کی دکان میں آگ لگنے کا معاملہ سامنے آگ میں دو لوگوں کے فسے ہونے کی جانکاری مل پا رہی ہے ایس پی سمیت پولس کے عدھکاری موقع پر پہنچے ہیں اور یہ دیکھیں تصویریں یہ آگ لگنے کے بعد کولنگ کا کام اس وقت یہاں پر چل رہا ہے اور دیکھیں بارش میں بھی یہاں بھینکر آگ لگے ہونے کی جانکاری مل رہی ہے دو لوگوں کے فسے ہونے کی سوچنا مل رہی ہے اور اس پورے معاملے میں جو اب تک جانکاری ملی ہے اس کے انصار دو لوگ اس میں فسے ہوئے بتایا جا رہے ہیں اور ایس پی اور ساتھ ہی انیہ دکاری پولس کے یہاں موقع پر موجود ہیں ایکسپلوسیو تصویریں یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت کی جب یہ صبح آگ کی لپٹیں وہاں اٹھ رہی تھے اور تیز بارش حالانکہ یہ ہو رہی تھی وہاں پر اس کے بعد بھی آگ شانت ہونے کا نام نہیں لے رہی تھی اور آگے پھر فائر برگیڈ کو بلائے گیا اور جب یہ پتہ لگا کہ دو اور لوگ اس میں فسے ہوئے ہیں تو انہیں نکالنے کے لیے موقع پر خود ایس پی سمیت کئی پولس عدیقاری پہنچے اور دو لوگوں کو نکالنے کا پریاس ہو رہا ہے آگ لگنے کے بعد حالات کابو کرنے میں کافی سمیں لگ گیا دیکھیں آس پاس کے لوگ بھی وہاں پر پہنچے ہوئے تھے دو الگ الگ تصویریں گھٹنا سے جڑی ہوئی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں ایکسکلوسیو اس میں دو لوگوں کے ہنسے ہونے کی جانکاری ملی تھی ٹیکم گھر میں کپڑے کے دکان میں بھی شناگ لگنے کا یہ پورا معاملہ جہاں اب دو لوگوں کو باہر نکالنے کا پریاس کی اجارہ کتنا سمیں لگ سکتا ہے انہیں باہر نکالنے میں اور کیا ستی ان کی ہے فیلال یہ بھی دیکھنے کا بشہ ہوگا فیلال آپ کو بتا دیں کہ اس پورے گھٹنا کرنے کو لے کر جو دو تصویریں سامنے ہیں اس پر آپ کی ٹیوی سکرین پر ایکسکلوسیو تصویریں ٹیکم گھر سے ٹیکم گھر میں کپڑے کی دکان میں آگ لگنے کا یہ پورا معاملہ سامنے آیا ہے اور دیکھیں وہاں پر پولس کے ادھکاری اور دمکل نبھا کے کرنچاری سبھی موجود ہیں راجیب راوت ہمارے سیہوگی اس پر جڑ گئے ان سے بات کریں گے راجیب ابھی کیا ستی ہے فیلال ہم اس میں بھیسن آگ لگ گئی ہے کیونکہ یہاں پر بارس بھی کافی تیج ہو رہی ہے تو باہر کھڑے ہو پانا مشکل ہے اس لیے ایک جگہ سی لائد دینا پڑ رہا ہے اور تمام جو پولس کے ادھکاری ہیں وہ تمام موقع پر موجود ہیں پرساسن کی ٹیم موقع پر موجود ہے اور آگ بجانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اندر کافی تیج آگ دھدک رہی ہے اور جس کے کاران اندر کافی تیج آگ بھی ہے اور پگل میں بے یونین بینک بھی ہے تو اس کو بج بچانے کا پریاس کیا جا رہا ہے کیونکہ دھوہ کافی بھر گیا ہے اور باہر سے جو sdop کاریال ہے جسٹ باجوں میں بہاں سے دیوال توڑ کر آگ بجانے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور تمام پولس کے جو ادھکاری ہیں پرساسن کی ادھکاری ہیں تمام ٹیم موقع پر موجود ہیں اور آگ بجانے کا پریاس کیا جا رہا ہے جو بیلڈنگ ہے اس میں جو ایمپوریم کے جو لوگ رہتے ہیں اس میں دو لوگ ایک محلہ اور ایک پلس اوپر فتح ہوئے ہیں تو ان کو بچانے کا بھی پریاس کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ تیسرے مالے پر ہیں تو وہاں پہ پہنچ پانا مشکل سمبھا پرتیت نہیں ہو رہا ہے اس لیے پرساسن کی ٹیم ہے وہ جدو جہد کر رہی ہے اور ان کو بچانے کے لیے ہر سمبھا پریاس بھی کیا جا رہا ہے بلکل لیکن راجیب ابھی کتنا سمیہ لگ سکتا ہے اس میں چونکہ آگ لگ بھگ بجھا لی گئی ایسی جانکاری مل رہی تھی اور یہ آگ کتنے بجے سے لگی تو کتنا سمیہ لگا اسے بجھانے میں دیکھیں قریب صبح 6 بجے جو سوٹ سرکٹ ہے وہ خمبے سے جو اندر تک ہے وہ لگاتار آگ کافی تیز لگتی چلی گئی ہے کیونکہ بجلی کے سوٹ سرکٹ کے قارن آگ لگنا بتایا جا رہا ہے جس کے قارن صبح 6 بجے سے آگ لگی ہوئی تھی اور باہر کی جو آگ ہے جو گودام میں آگ لگی تھی کیونکہ بہاں پہ جو کپڑے کا بڑا گودام بھی اسٹوپ بھی رکھا ہوئی آتا تو اس کی قارن آگ اور پھیلتی چلی گئی ہے تو جو باہر کی ہے وہ آتو آگ بجالی گئی ہو جو اندر جو مکان ہے کیونکہ مکان لگ بھگ تیل سے چار منجل ہے اور ہر مالے پر آگ لگی ہوئی ہے دھوہاں کافی تیز نکل رہا ہے تو اندر کی جو آگ ہے فالس سیلنگ میں جو آگ لگی ہے اندر کئی جگہ جو لکڑی رکھی تھی اس میں آگ لگی ہے گودام بھی اندر بنا ہوئے اس میں اس کے کپڑے بھی چل رہے ہیں تو اس کو بجانے کا پریاس کیا جا رہا ہے بینہ سے بھی دھمکل کی گاڑی مگائی گئی ہے اس پی اور تمام جو پلس کے ادھکاری وہ بھی موقع پر موجود ہیں جو دو لوگ اوپر کیفری منجل پر فسے ہوئے ہیں ان کو نکالنے کے پریاس کیے جا رہا ہے کیونکہ ابھی اوپر تک پہنچ پانا سمبھب نہیں ہو پا رہا ہے اور ان کو بچانے کا سب سے پہلے جو ٹیمیں ہیں وہ لگی ہوئی ہیں کیونکہ ان کو سرکشت نکالنے کے پریاس لگاتار جو پرساسن کی ٹیم ہے پولس کی ٹیم ہے وہ کر رہی ہے ان کو کیسے باہر نکالا جائے اس طریقے سے سرکشت ان کو باہر نکالا جائے کیونکہ کافی جھوہاں سے جو دھرائے لیت دیکھئے سائرن کی بھی آواز لگاتار یہاں پہ آ رہی ہے بلگل اور پیاس لگاتار جاری ہے راجیب آپ نظر بنا رکھیے گا ڈیٹیلز لینے کے لیے پھر لوٹیں گے بہت شکریہ اور برتے آگے بھوپال سے بڑی خبر جانب بڑے طالب پر دو لوگوں کی آت محتیہ کا ایک معاملہ سامنے آپ بڑے طالب میں کود کر دو لوگوں نے آت محتیہ کر لی ایک پروش اور ایک محلہ کی تیارتی ہوئی لاش ملی ہے پریہ ساہو نام کی لڑکی یا محلہ کہیں تو غلط نہیں ہوگا چونکہ محلہ کی شناک کر لی گئی ہے پریہ ساہو نام اس کا بتا جارہا باگ سیونیا تھانک شیطر کی یہ رہنے والی تھی اور مرد پروش کے نام کی ابھی تک پہچان نہیں ہو پائی ہے دراصل بوٹ کلب والے حصے میں طالب میں کود کر جان دے دی مارننگ ووک کے لیے آئے لوگوں نے اس بات کی جانکاری پولیس محکمے کو دی سووے پتہ پڑا تھا برہمن میں آیا تھے تو پتہ پڑا کہ ایک گاڑی کھڑی ہے سائیڈ میں گاڑی کو ہم نے دیکھا تو آج پاس دیکھا تو ایک باڑی میں دیکھی پروش کی سر دیکھا اس کا پھر ہم نے اس کی کپڑے دہاں پہ دیکھے تو ایک چپل دو چپل تھی تو ایک دوپٹا تھا اور آگے دیکھا تو مہلہ کی دیر بھائی ملی پھر اس گاری کی نمبر سے پتہ ان کا نکلا مکہ نمبر تین سو چھالیس ویسکرمان اگر باگ مغالیہ باگ سیونیہ اوپسنگ آباد روڈ ویسکرمان اگر بھوکان تھانا باگ سیونیہ اس میں پیریہ ساہو کلیر ہوا ہے یہاں پر مہلہ کی تیرتی ہوئی لاش برامد ہوئی ہے اور اس میں ایک پروش بھی جس کی موت ہوئی ہے بتایا جا رہا ہے اور صبح کے سمیہ جب یہاں پر لوگ آئے واک کے لیے اور اس پوری واک کے دوران لوگوں نے جب اسے دیکھا تو وہاں پر دنگ رہ گئے اور بات کریں گے ہمارے سیوگی شیلندر اس وقت ہمارے ساتھ جڑ گئے شیلندر ابھی تک اس پورے معاملے کو لے کر جو جانکاری مل رہی ہے اس میں مہلہ کی شناخت ہو گئی ہے لیکن پروش کے بارے میں کوئی ڈیٹیل نہیں مل پا رہی ہے اور کیا کچھ کارروائی کی جاری ہے پولس کیا کرے اس بارے میں اپڈیٹ دے دوں کہ دونوں ہی ڈیٹ بارڈیز کو آپ تعلاب سے نکال لیا گیا ہے اور جو پوشٹ مارٹم کے لیے مورچوری ہاؤس بھیج دیا گیا ہے جو بیویچنا ادھکاری موقع پر موجود ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ صبح جب وہ گست کرنے کے لیے یہاں پر آئے تھے تو ایک سکوٹی اگیاد طور پر کھڑی تھی اور ایک گھنٹے بعد جب وہ پھر لوٹ کے آئے تو وہ سکوٹی ان کو پھر کھڑی ملی اس کے بعد جو اس تھانیوں لوگوں نے ان کو سوچنا دی تھی اور اس کے بعد جو دونوں ڈوڈ بیڈیز کو جو گوتا خوروں کی وجہ سے باہر نکالا گیا ہے اور یہ جو ہے وہ پرثم دشتیا جو مہلا ہے اس کی پہچان کر لی گئی ہے پریہ ساہو کے طور پر اس کی پہچان ہوئی ہے باگ سبنیا تھانا علاقے کے باگ مغلیا میں کی رہنے والی یہ بتائی گئی ہے اور اس کی ماں کا سے بھی جو ہے وہ باگ جو ہے وہ پلس کرمیوں کی ہو گئی ہے لیکن جو پرثم مرتق ہیں اس کی اب تک پہچان نہیں ہوئی ہے کیونکہ کوئی بھی پرجن ابھی گھٹنا اس طرح پر نہیں پہنچا ہے تو دونوں کے سب کو اب مورچوری ہاؤس بھیج دیا گیا ہے ان کا پی ایم کرایا جائے گا امید ہے تب تک پریوار کے لوگ بھی وہاں پر پہنچ جائیں گے تو اس کے بعد یہ پتہ چل پائے گا کہ آخر جو مرتق مہلا کے ساتھ جو پرثم ہے وہ آخر کون ہے اور کس طریق سے اس کے ساتھ آیا ہے کیونکہ یہ کوئی پریوار کا وقتی ہوتا تنشید طور پر جو مرتق کی مہلا نے اگر مرتقہ کی پہچان کی ہے تو پرثم کی بھی پہچان وہ کر سکتی تھی لیکن اب تک کوئی پہچان نہیں ہو پائی ہے یعنی کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ اس معاملے پر ابھی اس بات کے پتہ چپ ہونا باقی ہے کہ پولس کون ہے پھلال پولس نے اس پورے معاملے میں جانچ شروع کر دی ہے جی بہت شکریہ آپ کا اس پورے معاملے پر جانکاری دینے کے لیے شایلیندر اور چکی یہ پورا جو گھٹنا کرم ہے کبھی جب سے سامنے آئے تب ہی سے اس پورے معاملے میں کئی طرح کی باتیں سامنے آئی ہیں حالانکہ ابھی تک پولس اس کے پورے معاملے پر سپش ٹروپ سے ابھی صرف جارچ کی بات کہہ رہی ہے اور اب بڑھتے آگے فٹا فٹ انداز میں خبروں پر نظر ڈالیں گے شروعات کریں گے سپر فاسٹ ہنڈرڈ کی گوپال میں بڑے طلاب میں کھوٹ کر دو